نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس اور اب ٹی وی نائن بھارت ورش کی خاص مہم ورانسی میں جیون دائنی گنگا کے پانی کا رنگ بدلتا جا رہا ہے پچھلے پندرہ دن میں پانی کا رنگ ہرا ہو گیا ہے پانی کا رنگ بدلنے سے پورے اتر بھارت کی چنتہ بڑھ گئی ہے گنگا کے پانی کا رنگ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی گہرے سنکٹ کا سنکیت ہے؟ اسی تلاش پہ ٹی وی نائن بھارت ورش نے شروع کی ہے بڑی مہم گنگا جل پر ٹی وی نائن بھارت ورش کی یہ بڑی مہم ہے کرونا کی دوسری لہر میں گنگا کے پانی کا رنگ بدلہ ورانسی میں گنگا کے پانی کا رنگ بدل کر ہرا ہو گیا ہے گنگا کے ہرے پانی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کی بڑی پرتال جاری ہے ورانسی میں گھاٹ سے لے کر مددھارہ تک کا پانی اس کا رنگ ہرا ہو چکا ہے شیف کی نگری کاشی سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس نے سب ہی کی چنتہ بڑھا دی ہے وارانسی کے گھاٹوں پر پانی کا رنگ بدل چکا ہے گھاٹوں پر گنگا کا جل ہری رنگ کا ہو گیا ہے گھاٹوں کے آسپاس سالوں سے رہنے والوں نے کہا کہ پچھلے قریب 20 دیوں سے پانی کا رنگ بدلنا شروع ہوا اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے جیونکال میں گھاٹوں کے پانی میں ایسا بدلاؤں کبھی نہیں دیکھا گھا کا پانی ہرا ہو گیا ہے کارڑ کیا ہے یہ کائی ہے شایوال ہے کیا ہے اس پر پرشاشن کی بھی چنتائیں بڑھ گئی ہیں نامامی گھاٹوں سے لے کے جلہ پرشاشن اور سارے لوگ اس خوج میں پریشان ہے کہ آخر کیا کارل ہے کہ وارارسی کی پریدھی میں گھاٹوں کا کنارے کا پورا کا پورا پانی ہرا دکھ رہا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دشاشن میں گھاٹ کا یہ کنارہ اور یہی حال کموویش وارارسی کے لگ بھک سبھی گھاٹوں کا ہے جب آدھی گنگا کے اس پار کیوں اور جائیں گے تبھی کچھ حالات دوسرے دکھیں گے پانی میں نہیں تو پورا کا پورا گنگا کا پانی ہرا دکھ رہا ہے ایسا ہے یہ سیوال سیوال لوگ کر رہے ہیں یہ سیوال نہیں کوئی کیمیکل کی طرح ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کیوں کہ کبھی بھی اگر بان کا جل چھوڑا جاتا رہا تو مٹ میلا رنگ کا ہوتا رہا اس رنگ کا کبھی جل ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے سب سے پہلے 21 مئی کو گنگا جل کے رنگ میں بدلاو کی سوچنا سامنے آئی تھی جس کے بعد وارارسی زلہ پریشاشن حرکت میں آیا اور ماملے کی جاج کے لیے پانچ سدسیہ ٹیم کا گٹھن کر دیا گیا مکھے گھاٹ سے لے کر مدھی دھارہ تک پانی کا رنگ بدل گیا وارارسی کے کھڑکیا گھاٹ سے مرزا پور تک کئی جگہ پانی کا رنگ ہرا ہو گیا پہلی بار 21 مئی کو گنگا کے پانی کا رنگ ہرا ہوا تھا تین سے چار دنوں بعد پانی ساف ہو گیا لیکن وہ پھر سے ہرا ہو گیا کیندریے پردوشن نیانترن بورڈ نے جگہ جگہ سے پانی کا سیمپل لیا ہے دس جون تک کیندریے پردوشن نیانترن بورڈ اپنی رپورٹ دے گا گنگا کے پانی میں بدلاؤ کی وجہ کا پتہ لگانے والی ٹین کے ادھیاکش اور گنگا پردوشن نیانترن بورڈ کے ریجنل آفیسر کالکا سنگھ نے بتایا کہ کئی بار پانی میں تھہراؤ اور گرمی بڑھنے کی وجہ سے ندی کے پانی میں اس طرح کے بدلاؤ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا کاران تھا کہ پانی کا ٹھہراؤ ہونا کم ماترہ ہونا اور سات سترہ مئی کے آس پاس اتیب ریسٹ ہوئی تھے دو دن کے لیے اتیب ریسٹ ہوئی تو اس کے ساتھ ہمارے پانی میں فاسپورس اور نائٹروجن کی ماترہ بڑھی اس کے وجہ سے گرین ایلگی اور ٹیمپریچر بھی ہمارا گرمی کے دن میں اگر پچیس دگری سیدھیک ہوتا ہے تو گرین ایلگی کا فارمیشن ہوتا ہے پانی کا رکنا ہالات کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے ویگیانکوں کے ساتھ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر اگلے کچھ دنوں تک ایسے ہی ہالات بنے رہے تو گنگا میں رہنے والے جیو جنتوں کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے فیلحال ہر کسی کی نگاہ دس جون کی تاریخ پر ٹکی ہوئی ہے جب گنگا کے پانی میں ہوئے بدلاو پر کینڈری پردوشن نیانترن بورڈ کی ریپورٹ سامنے آئے گی آستھا آستھا پہ بھاری ہے لوگوں کی شدہ کوئی بھی آدمی اس ہرے پانی سے ڈر نہیں رہا ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ چاہے بزرگ ہوں چاہے نوزوان گنگا میں بے فکر ہو کر کسنان کر رہے ہیں شیلے چورسیا ٹی وی نائن بھارت ورش وارارسی تو جانچ شروع ہو چکی ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ کل تک نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا اور پتہ لگ پائے گا کہ آخر اس ہرے رنگ کی وجہ کیا ہے وارارسی کے دشاشمیت گھاٹ کے تازہ حالات بیان کر رہے ہیں ہمارے سیوگی ابھی شیق اپادی آئے ان کی یہ تازہ ریپورٹ دیکھیں یہ بنارس کا دشاشمیت گھاٹ ہے گنگا موک شدائنی ہیں اور اس دشاشمیت گھاٹ پر اسنان کرنے سے گنگا کا جو پنی ہے اس کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے ایسی مانتہ ہے کہ وہ اسیمیت ہوتا ہے وہ اپرم پار ہوتا ہے لیکن ابھی کی جو اشتتی ہے اس نے چنتہ بڑھا دی ہے کیونکہ گنگا کے پانی کا یہ رنگ اب کیمرہ ادھر جائے گا اور آپ دیکھیں گے گنگا کا پانی ہرا ہو گیا ہے اس دشاشمیت گھاٹ پر جہاں تک آپ کی نگاہیں جائیں گی آپ کو یہی گنگا کا ہرا پانی دکھائی دے گا اور اس نے چنتائیں بڑھا دی ہیں ویژیانک اس پر شود کر رہے ہیں پرشاشن نے باقاعدہ ایک پانچ ستسی ٹیم بنا دی ہے جو اس پر اپنی ریپورٹ سوپے گی کی اس کی وجہ کیا ہے اب دیکھیں ہم یہاں پر آگے ہیں اس پلیٹ فارم سے چلتے ہوئے دیکھیں آگے کی اور آگے ہیں اور یہاں پر بھی ہم کو یہی تصویر دکھائی پڑ رہی ہے یہاں بھی پورا ہرا رنگھی دکھائی پڑ رہا ہے گنگا ہرے رنگ میں تبدیل ہو گئی ہے کب سے آ رہے ہیں آپ یہاں پندرہ سال ہو گیا لگاتار آ رہے ہیں اور یہ ہر گھاٹ پہ ایسے دکھائی اب تو جانچ ہو رہی ہے ابھی تو جانچ ہو رہی ہے نہیں جانچ کرتے ہیں آکے جلے جاتے ہیں یہ ہے تصویر اور تین دنوں میں اس کی ریپورٹ آنی ہے اس ریپورٹ سے یہ سچ سامنے آئے گا کس کی وجہ کیا ہے اور یہاں سے لے کے مرزا پودو پریاغ راست تک ایسی استحتیوں کی جانکاری ملی ہے اس لیے معاملہ اور بھی زیادہ شود اور انساندھان کا بشے ہو جاتا ہے اور گنگا کرولوں کی آستھا کا پرتیق ہے اس لیے بھی اس میں دلچسپی بہت زیادہ ہے کیمرہ میں نشاند کے ساتھ ابھی شک اپاد ہے ٹیرین بھارت ورش تو اب تک آپ نے دیکھی گنگا گھاٹ سے تمام ریپورٹس ٹی وی نائن ریپورٹر ابھی شیک اپادیائے گھاٹ سے گنگا کی مدد دھارہ تک بھی پہنچے انہوں نے ملہار سے بھی بات کی ملہار نے جو کہا وہ واقعی چونکانے والا تھا گنگا تیرا پانی امرت یہی سنتے ہوئے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں ہندوستان میں بنارس میں آخر کے جو آپ گنگا کی بات کرتے ہیں تو ایسا پرنے دائی احساس ہوتا ہے جو احساس کہیں نہیں ملے گا لیکن یہاں پر گنگا کا پانی جیسے امرت کہا جاتا ہے دیکھیں یہ دو مہرا ہو گیا ہے ہم دشاشتوں میں گھاٹ سے اب گنگا کے بیچ میں آگئے ہیں اور ہر طرف ہرا پانی دکھائی دے گا میں کیمرہ میں نشان سے کہوں گا کہ دشاشتوں میں گھاٹ یہاں سے دکھائیں کیمرے کی نگاہ سے دیکھئے دشاشتوں میں گھاٹ بنارس کی جو یگو یگو سے چلی آرہی سبتہ ہے سنسکار ہے سنسکرت ہے گنگا ہے یہ اس کا پرتیک ہے لیکن گنگا کو ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں اور ہم اسی لیے ناؤ کے ذریعے بیچ میں آئے ہیں تاکہ یہ احساس ہو کہ یہ کنارے پر ہی ہرا پانی ہے یا جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک ایسا ہی ہرا پانی نظر آتا ہے اور اب دیکھئے وہی تصویر ہم کو دکھ رہی ہے جہاں جہاں دیکھتے ہو اسی گھاٹ راجہ گھاٹ للٹا گھاٹ سب ہی حالت ہے ہرا ہرا پانی ہے پانی تا سب ایک ہے ہرا پانی دیکھ رہے ہیں پانی سب ایک جگہ یہ ہرا پانی یہ بھی بتا رہے ہیں اور یہ پہلی بار دیکھا پہلی بار دیکھا انہوں نے ایسا اور یہ بنارس میں اسی بات کو لے کر کے بنارس ہی نہیں نہیں بلکہ پورے دیش میں اس بات کو لے کر کے چھنٹا ہے اس کی ریپورٹ آئے گی تو ریپورٹ سے صد سامنے آئے گا اور ایک بار ہم آپ کو پھر سے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ گنگا کا پانی یہ کتنی بار یہاں پر آیا ہوں لیکن ایسا پانی کبھی نہیں دیکھا ہے اور یہاں پر جو سالوں سے رہ رہے ہیں جو ناو چلا رہے ہیں جو پوجن کر رہے ہیں جو یہاں اسنان کرنا جن کی پرمپرا کا آنش ہے انہوں نے بھی کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے اور اس کی وجہ جاننا اور اس کا اپائے کرنا یہ دونوں ہی سب سے بڑی پراتھ مکتا ہے کیمرو میں نشاند کے ساتھ ابھی شیق پدھے ٹیوڈین بھارتورش بنارس پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹیوڈین بھارتورش پر